مطروں کہیں پر آپ انجان جگہوں پر جاتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور من میں سوال اٹھتا ہے کہ کہاں پر تھہرا جائے نائٹ کہاں پر بسلام لیا جائے تو ایسے جگہوں کے بارے میں جنکاری لے کر ہی بیکتی جاتا ہے وہاں پر تو آج میں آپ کو مطرح کی گول لے چلتا ہوں یعنی آپ کا مطرح جانے کا کبھی من میں بھویس میں بیچار آئے اور وہاں پر تھہرنے کے بارے میں سوچئے تو اس ویڈیو دیکھ کر آپ کو جانکاری مل سکتی ہے اور میں اپنے اس ویڈیو میں مطرح کے پچیس ایسے ہوتلوں کی جانکاری دینے جا رہا ہوں اور وہاں کے کانٹیکٹ نمبر جہاں پر آپ کانٹیکٹ کر کے آن لائن بھی بکنگ کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اپنے بجٹ کے حساب سے بکنگ کر سکتے ہیں میں آٹھ سو روپے سے لے کر کے چھے ہزار روپے تک کے ہوتل کی سوچنا یہاں پر ویڈیو میں دکھاؤں گا اور آپ اپنے بجٹ کے انصار آپ اس میں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں تو چلیے وہ مطرح کے پچیس ہوتل کون کون سے ہیں اس کا بستار سے آپ کو جانکاری دیتا ہوں اور یعنی آپ وہاں سے تھہر کر کے بندہون مطرح گوبردھن اور گھوکل اور برسانہ ایسے تمام جگہوں کا بھرمڑ کر سکتے ہیں ایک جگہ روک کر کے تو چلیے پچیس ہوتل کے بارے میں جانکاری آپ کو دیتا ہوں مطرح پہلا ہوتل ہے کسان ہوم اسٹے جو بہت ہی سستہ ہوتل ہے نو سو روپے سے یہاں پر اسٹارٹنگ ہوتا ہے اور ڈبل بیڈ والا روم آپ کو نو سو روپے میں ایک نائٹ کے لیے مل جائے گا مطرح دھیان رہے کہ میں ایک نائٹ کا ہی خرچ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو ہے کی مطرح سینٹر سے ماتر دو کلومیٹر کے رینج میں ہے دوسرا ہوتل ہے دا مارکیو بائی لکسس ہوتل اٹ مطرح جو ہے مطرح میں ہے تو یہ ہوتل بھی کافی اچھا ہے لیکن بہت ہی مہنگا ہوتل ہے یہ یہ چھہ ہزار روپے کا ہوتل ہے اس میں جو روم ہیں سب ڈیلیکس روم ہیں اور ڈبل بیٹ کے روم اس میں ایولیبل ہیں تو یہ کافی کاشٹلی ہے اور یہ ہے جو ہے کی وہاں مطرح سینٹر میں جو ہے کہ ساہت تین کلومیٹر کے رینج میں آپ کو پڑے گا آپ اس سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تیسرا جو ہوتل ہے وہ ہے ہوتل مکند ہوتل مکند بینکٹ میں آپ جو تھر سکتے ہیں اور میڈیم کوالٹی کا یہ ہوتل ہے اور چودہ پندرہ سو روپے میں یہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہوتل میں بتا رہا ہوں یہ ہوتلوں میں آپ جا کر کے آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں دو سو چار سو روپے اس سے لے کر کے مطلب دس پرسنٹ سے بیس پرسنٹ تک یہاں بارگیننگ ہو جاتی ہے لیکن آر لائن بوکنگ کریں گے تو وہاں پر بارگیننگ نہیں ہو پاتی ہے تو یہ جو ہوتل مکند ہے اس میں جو ہے کی دو بیڈ والا جو کمرہ ہے وہ جو ہے کی آسانی سے چودہ پندرہ سو روپے میں یہاں پر مل جاتا ہے اور ماترہ ڈیڑھ کلومیٹر جو سینٹر ہے ماتھورا کا وہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر کے اندر میں ہے اور مین سٹی میں ہی ہے اور جو اگلا ہے وہ مادہ مکند ریزیڈنسی ہے یہ بھی میڈیم کوالٹی کا ہوتل لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک ٹاور کی طرح دیکھتا ہے میتروں اور دو ہزار کے رینج میں مل جائے گا پندرہ سو سے دو ہزار روپے کے بیچ میں اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو ہے کی ڈبل بیٹ کا روم جو ہے کی اتنے میں آپ کو مل جاتا ہے اس میں اور اگلا جو ہوتل ہے وہ ہے ہوتل من بھاون ہوتل من بھاون یہ جو ہے کی ڈھائی ہزار روپے ایک رات کا چارج کرتا ہے اور یہ اس کے جو روم ہیں بہت اچھے ہیں میتروں یہ ڈیلکس روم ہیں جو ڈبل بیٹ کے روم ہیں اس میں اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہیں جو میڈیم بجٹ کے لوگ ہیں میڈیم بجٹ کے لوگ اس میں ٹھہر سکتے ہیں چونکہ ڈھائی ہزار روپے ہے اور نہ کم ہے نہ زیادہ ہے جو چھہ ہزار ہے سب سے زیادہ ہے کم ہے آٹھ سو روپے سے پانسو روپے سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اب آٹھ سو روپے والا جو بارگیننگ کر کے پانسیس روپے میں اس کو کر سکتے ہیں تو ہوتل منبھاون بھی بہت اچھا ہے ایت تین کلومیٹر کے رینج میں ہی سیٹی میں ہی پڑ جاتا ہے جو اگلا ہوتل ہے پناچی ہوتل ہے یہاں بھی بہت ہی سینٹر میں ہے سیٹی کے مدھی میں ہے اور دیکھنے میں یہ بھی ٹاؤر کی جیسا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے سیسوں سے بلکل کورٹ کور کیا گیا ہے اس کو اور یہ ڈبل بیڈ والا یہ اس کو لیں کہیں گے تو جو کی بہت کم پرائس میں ماتر ڈیڑھ ہزار روپے سے اس کی سٹارٹنگ ہے اور بہت ہی آسانی سے اسے مل سکتے ہیں اور اگلا جو ہوتل ہے وہ بہت میں میڈیم میڈیم بھی نہیں کر سکتے نو مہنگا کر سکتے ہیں لیکن تین ہزار کے رینج میں ہے سینٹرم ہوتل بھائی بریجواسی اس کا نام ہے جو دیکھنے بہت خوبصورت ہے اس کے کمپاؤنڈ بھی اچھے ہیں اندر آپ گاڑی بھی کھڑا کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور ڈبل بیڈ والا بڑا سا روم تھوڑا اس اس کا ملتا ہے تین چار لوگ یہ آپ لوگ ہیں اس میں آپ ہر سکتے ہیں بہت آسانی سے اگلا ہوتل ہے میترو ہوتل اس کے اس گرانڈ پیلیس یہ بھی ہوتل میڈیم بجٹ کا ہے چھتیس روپے ایک ون نائٹ کا ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے اندر کمپاؤنڈ ہے ٹاور جیسا اس کا ہوتل ہے اور جو ہے کہ ڈیلیکس روم ہے اس کے اندر بھی آئی پی روم ہے تو اس کو بھی آپ آج مائز کر سکتے ہیں یہ ہے تھوڑا سا اور ہوتلوں کے پرچھا تھوڑی سی دوری ہے لیکن زیادہ نہیں چار کلیوٹر کے رینج میں یہ بھی جو ہے کی آپ کا پڑ جائے گا جو اگلا ہوتل ہے درادھا اسو کا ہے یہ تھوڑا ہائی لیبل کا ہے میترو جو چار زیار روپے سے سٹارٹنگ ہوتا ہے ایک نائٹ کا ایک نائٹ کا اور ڈبل بیڈ اور دو سنگل بیڈ بھی آپ کو مل سکتا ہے جو کہ آپ لینا چاہیں تو نہیں تو ڈبل بیڈ اب الگ سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں جو چارجن ہے جو ٹیکس ہوگا رکھا چارج ہے وہ لگ بھگ آپ کا پانچ روپے کے لگ بھگ الگ سے آجاتا ہے اس کا اس کا کمپاؤنڈ بہت بڑا ہے گرین فیلڈ ہے تو یہ دیکھنے میں بہت خصورت ہے گھومنے ٹھلنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ بھی چار کلومیٹر کے رینج میں ہی آپ کے پڑھ جائے گا ماتھورا سی ٹی میں ہی جو اگلا ہوتل ہے بیجواسی لینڈ آئی این این ہے اور اس کو سوٹ میں بی ال ان بولتے بھی بولتے ہیں اور یہ جو کی میڈیم کوالٹی کا یہ بھی ہے پہتیس روپے ایک رات کا ہے ڈبل بیٹ کا جو ملے گا لیکن یہ ساہت تین کلومیٹر کے رینج میں آپ کا پڑھتا ہے یہ سارے ہوتل میتروں آپ کو ماتھورا کے سینٹر سے بہت جو ندیک ہیں وہیں آپ کو جنکاری دے رہا ہوں جو اگلا ہوتل جو جن کا بجٹ بہت کم ہے ان کے لیے دو ہوتل کی جنکاری میں دے دوں سبحدرا گست ہاؤس ہے جو ماترہ نو سو روپے سے اسٹارٹنگ ہے اس کی اور یادی آپ بارگیننگ آپ کریں گے ہاں پر میں گیا ہوں اور بارگیننگ یادی آپ کریں گے تو آپ کو سات سو روپے آٹھ سو روپے میں بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے لیکن آر لائن بوکنگ کریں گے تو آپ کو ایک ہزار روپے چارج لگے گا ڈبل بیٹ کا ایک رات کا اور یہ بہت ہی سی ٹی کے مدھ میں ہے ماتر ایک کلومیٹر کے رینج میں ہے جو آپ کا جو بس اسٹینڈ ہے اور جنگسن ہے اسی کے ایک کلومیٹر سوا کلومیٹر کے رینج میں پڑتا ہے اور کم بجٹ کا جو کم بجٹ والے ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے وہ جو ہے کی اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہوتل کم بجٹ کا اور ہے میتروں ایرہ ہومیشٹی ماتھورا کے نام سے ہے جو ماتر چھ سو ساس روپے میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا اور ڈبل بیٹ کا روم ہے اور یہ جو ہے کی تھوڑا سا دوری ہے تین کلومیٹر کے رینج میں یہ پڑ جاتا ہے جو چھوٹے بجٹ کے لوگ ہیں اس جو کی پھار سکتے ہیں اگلا جو ہوتل ہے میتروں یہ بھی بہت ہی کم رینج کا ہے ماتر چھ سو ساس روپے میں اس طرح سے تین چار ہوتل کی جانکاری میں آپ کو دے چکا آنند گیسٹ ہاؤس ہوتل ہے جو ماتر ساس روپے آٹھ سو روپے میں آپ کو ایک رات کے لیے جو کی مل جائے گا اور آسانی سے اس میں کم بجٹ کے لوگ پھار سکتے ہیں اور اس میں آو سکتا یہ ایسا ہوتل ہے میتروں کی اس میں آسکتا پڑھنے پر یہ آپ ریکویسٹ کریں گے تو ایک آگ بیٹ پھری میں آپ کو لگا دیتے ہیں اسٹرہ میں بھی جو اگلا ہے وہ ہے رادہ مہادیون گیسٹ ہاؤس ہے سوری رادہ مادہو گیسٹ ہاؤس ہے اور یہ بلو کلر کا ہے میتروں بہت ہی خوصورت باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے اس سپیس تھوڑا سا باہر سے کم ہے اس میں لیکن یہ ابھی ایک ہزار ہزار ہزاری گیارہ سو روپے کے رینج میں جو ہے کہ یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو چار پانچ ہوتل جو ہیں وہ بہت ہی کم رینج میں جو بہت ندیک ہے اور یہ ابھی ڈیڑھ کلومیٹر کے رینج میں ہی آپ کے پڑ جاتا ہے مطورہ سنٹر سے جو میڈیم بجٹ کے لوگ ہیں ان کے لئے ایک بہت اچھا ہوتل ہے ہوتل سیٹل ریجنسی یہ جنب بھومی کے بلکہ ندیک ہے اور یہ دو کلومیٹر کے سنٹر میں پڑتا ہے اور اس کا جو چارج ہے ایک رات کا وہ ہے بتیس روپے آتا ہے جو دیکھ رہے ہیں بہت خوصورت یہ ہے اور اگلا جو ہے وہ بھی میڈیم کوالٹی کا ہے جو میڈیم بجٹ والوں کے لئے ہوتل بیراست پیلیس تو ہوتل بیراست پیلیس میں خاصیت ہے کہ اس میں بھی ڈیلیکس روم ہے اور یہ میڈیم بجٹ کے لوگ اس میں ٹھار سکتے ہیں دو ہزار بیس بائیس سو روپے سے اس کا جو کی بجٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہے دھائی کلومیٹر کے رینج میں ہے جو جو رینج میں بتروں بتا رہا ہوں بار بار یہ رینج ہے رینج آپ کے ماتھورا جو ریلوے جنگسن ہے اور ماتھورا کا جو بسدہ ہے وہاں کے رینج سے میں بتا رہا ہوں جو ایک طرح سے ماتھورا سینٹر جو ہے اس کا وہاں سے آپ کو رینج بتا رہا ہوں جو اگلا ہوتل ہے شری بھگت پیلیس اور یہ بھی بہت ہی کم رینج میں ہے ماتھورا آٹھ سو نو سو روپے میں اس میں جو ہے کہ روم آپ کو ایلیویول ہو جائے گا اور یہ جو ہے کہ اس میں سب سے خاصے مٹروں ہیں کہ پانچ بیڈ لگے ہیں مٹروں پانچ بیڈ والا جو جس میں کہ چار سنگل ہیں اور ایک ڈبل ہے اب سو سکتے ہیں کہ چار دو چھے لوگ اس میں ٹھار سکتے ہیں ماتھر نو سو روپے میں تو یہ شری بھگت پیلیس ہے لیکن باہر سے آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگا ہے کہ اس پیس جس کے گاڑی اوڑی سے جس کو جانا ہے گاڑ پارکنگ کی صورتہ کم ہے لیکن یہاں پر جو سادھن سے جاتے ہیں وہ یہاں کم بجٹ میں زیادہ لوگ تھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا جگہ ہے اور یہ تھوڑی سے دوری ہے سہر سے ملک سیٹی میں ہی ہے لیکن سینٹر سے تھوڑا دوری ہے لگ بھگ ساڑے پاس کلومیٹر کے رینج میں آتا ہے جو سب سے دور ہے اور اگلا جو بہت ہی خوبصورت جو ہیوی بجٹ کے لوگ ہیں وہاں اس میں ٹھار سکتے ہیں للتا گرینڈ ہوتل یہ تھوڑا سا دوری یہ بھی ہے پاس کلومیٹر کے رینج میں پڑتا ہے لیکن اس کا جو رینج ہے وہ پاس شیئر مطروں ہیں پاس شیئر سے سٹارٹنگ ہوتا ہے اور تھری بیٹ کا روم ہے دو سنگل ملیں گے اور ایک ڈبل ملے گا اور سارے جو ہی کی ڈلیکس روم رہیں گے جو اگلا ہوتل ہے وہ ہے بی پی ایمیر لینڈ یہ جو ہی کی ہوتل بتیس سو کے لگ بھگ سٹارٹنگ ہوتا ہے اس کا اور یہ جو ہی کی ساہت تین کلومیٹر کے رینج میں پڑتا ہے باہر سے بلکل گولڈین کلر کا دکھائی جاتا ہے بہت خوبصورت ہے جو رات میں ایسا لگتا ہے جسا گولڈ گولڈ کا بنا ہوا ہے سنہارا گولڈین دیکھتا ہے جو اگلا ہوتل ہے میتروں وہاں تریبو ٹرینڈ انجلی محل یہ ہائی رینج کا ہوتل ہے تھوڑا سا یہ بھی پانچ شیئر کے رینج میں ہے اس کا ڈبل روم جو ڈبل روم ایک ساتھ ملے گا آپ کو پانچ شیئر روپے میں اور ایک لارج ڈبل بیڈ ملے گا یہ تھوڑا ڈی آئی پی لوگوں کے لیے ہے جو دو روم کا کمبائنڈ دیتا ہے سنگل بھی بے اوستح ہو سکتی ہے یہ آپ کو ہاں جانے پتا چلے گا لیکن ہماری جنکاری میں ڈبل بیڈ کمبائنڈ ملتا ہے اگلا جو ہوتل ہے میتروں پربو ریزارٹ ہے یہ بہت ہی کم رینج میں ہے اور بہت ہی کھولے جگہ پر ہے اوپین جگہ پر بہت اچھا ہے دیکھنے بھی بہت خورت لگتا ہے نیا بنا ہوا ہے میتروں اس میں ڈی لکس روم ہے اور ماتر سولہ سو روپے سے پندرہ سولہ سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی دوری پڑے گا چھے کلی میٹر کے رینج میں لیکن کم پرائس میں ڈی لکس روم ملنا ڈیر ہزار روپے میں بہت ہی اچھی بات ہے تھوڑی دوری آپ چلے جائیں تو یہ ڈی لکس روم کا فائدہ جو آپ پانچ شہ روپے کا روم پیسہ کھچ کر کے ماترہ کے سنٹر میں رہیں گے وہیں تھوڑا سا پاس کلی میٹر دور چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ جوئے کی کم پیسے میں ڈی لکس روم کا مزہ لے پائیں گے ایک ہوتل میتروں ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور میڈیم رینج کا ہے وہ ہے ہوتل گنپت پیلیس یہ بھی بہت سنٹر میں ہے ماترہ کے ڈیر کلی میٹر کے رینج میں پڑتا ہے اور اس کے روم بھی سارے ڈی لکس ڈی لکس روم ہیں ڈبل بیٹ کے ہیں اور اس کا جو سٹارٹنگ ہوتا ہے وہ دو ہزار روپیس ہوتا ہے یہ کم رینج میں ڈی لکس روم وہی سنٹر میں ہوتل گنپت پیلیس یہ بہت بڑا بہت اچھا آپسن سوہم جاتا ہے ہمارے مجرسی اگلا جو ہوتل ہے مطلوں سیوراج ہوم میشتے ہے تو سیوراج ہوم میشتے بھی نارمل ریٹ کا ہے اور اس کے بھی روم جو ہے وہ ڈی لکس روم ہے اور تیرس روپے بہارہ تیرس روپے میں یہاں پہ ڈبل بیٹ کا روم مل جاتا ہے اور یہ دو سوا دو کلومیٹر کے رینج میں پڑھ جاتا ہے مدھی سہار میں ہی پڑھتا ہے یہ بھی آپسن اچھا ہے کم رینج کے لیے اگلا جو ہوتل ہے ہوتل 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 نیدھی ون ہے نیدھی ون میں جو ہے کی تھوڑا میڈیم کوالٹی کا ہے میڈیم بجر کا ہے ڈھائی یار روپے سے لگ بھگ سٹارٹنگ اس کا ڈبل روم اور یہ لگ بھگ دھائی کلومیٹر کے رینج میں پڑھتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے کی اس میں اسپیس جو ہے کی آہ پارکنگ کی کم ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے کی بھیڑ نہیں رہتی ہیں ہاں پر بھی آپ اچھے سے کار اوگر لے جا کر کے ہاں پر رشتے ہو کر سکتے ہیں اپنے سادھن کو بھی رکھ سکتے ہیں ہاں پر ایک سب سے لاسٹ میں آپ کو میتروں بتا دوں آہ بالا جی ہوم اسٹے نام سے ہے تو بالا جی ہوم اسٹے جو تھوڑا سا دوری ہے پانچ سیلو میٹر کے رینج میں ہے لیکن جو کم بجٹ ہے جن کے پاس وہ ہے ماتر نو سو ایک ہزار روپے میں یہاں پر ٹھار سکتے ہیں اور یہاں پر اس ہوتل میں خاص بات ہے کہ ایک اسٹرہ لارج آہ ڈبل بیٹ کا مل دیا جاتا ہے اور ادیاب کی ضرورت ہوگی تو اس کا کوئی چارج بھی نہیں لگے گا تو اس طرح سے یہ سارے پچیس ہوتلوں کی جانکاری کم بجٹ والوں کے لیے میڈیم بجٹ والوں کے لیے ہائی بجٹ والوں کے لیے یہ سارے ہوتلوں میں آپ آپ رہا سکتے ہیں اور یاد اتلا ہے اور یہ آن لائن بککنگ کرنا چاہاں تو آن لائن بھی صوب دہ اپلا اپلا ہو اور کینسل کی کوئی چارج ہے کینسل کا کوئی چارج نہیں لگے گا ہاں کینسل کہا ہے اسے کہا تو جاتا ہے کینسل کا چارج نہیں لگا کہ م targeted ایک آپ کو ستر کردود ہے ایک بار جو ہوتل آپ بک کر لیتے ہیں تو جو اس کا جیسٹی ہوتا جو ٹیکس ہوتا ہے جسے ایک ہزار پر آپ کا مان چلیے کہ یہ دیئے ایک ہزار کا ہوتل ہے تو سو روپے آپ کا جیسٹی چارج لگ جاتا ہے تو سو روپے وہ واپس آپ کا نہیں ہونا ہے جب بھی آپ کا پیسہ ریفنڈ ہوگا وہ جو کی ٹیکس والا پیسہ کٹ کے ہی آپ کو ملے گا تو امید کرتا ہوں میترک یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی مطورہ جانے پر آپ کو آپسن ٹھرنے کا اچھا ملا ہوگا امید کرتا ہوں میترک ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور دھرکی چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے کی جانکاری اگلے سہر کے لیے میں اگلے ویڈیو میں دوں گا نمید